پاک امریکہ وقت آگیا ہے کہ پاکستانی فوج کو پاکستانی قوم کے تحفظ کی بات کرنی چاہیے دیکھیں ابھی تک پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت ملی بھی ہے امریکنوں کے ساتھ ڈرون حملوں میں جس سے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ملک جس کی فوج طاقتور ہے جس کی نیوکلئر کیپیبلیٹی ہے وہ ایک غیر ملک میں ایک اور ملک سے اپنے لوگ مروا رہی ہے ڈرون حملوں میں فاتا میں یہ ختم ہو جانی چاہیے بات فوج کو پاکستانی قوم کا تحفظ کرنا چاہیے ان کی زندگیوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتی تو اس حوالے کیا ہماری دیفنس سرویسز امریکن ایڈ کے بغیر سوائیب کر سکتی ہیں دیکھیں یہ تو ایک غلط فہمی ہے کہ ایڈ کے بغیر ہماری فوج نہیں سوائیب کر سکتی آپ کو پتہ ہے ڈیکیڈز گزر گئے ہیں امریکن ملٹری ہارڈ ویر تو آیا ہی نہیں پاکستان میں خاص کر جو آمی کے ویپن سسٹمز آپ کون سا ایسا ہے جو امریکن ڈیپنڈنٹ ہے ٹینکس نہیں ہے اٹلری نہیں ہے ہماری ہماری مسائلز ہوم گرون ہے ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہمیں امریکہ کی ضرورت ہو جس کے بغیر ہم نہ چل سکتے ہیں چاہ ڈرون صاحبہ اس کے ریمیفکیشنز کیا ہو سکتے ہیں فرس کریں کہ اگر ہم ریمن ڈیویس کو ہماری حکومت نہیں چھوڑتی اور عدالت تک جاتا ہے فارن آفیس بھی اب اتنے سارے ڈاکومنٹس جو آگئیں جو اس کی ایڈنٹیٹی مشکوک ہے وہ بھی اگر لیٹر نہیں لکھتے اور عدالت اس کو سزا سنا دیتی ہے تو کیا امریکہ پاکستان پر سینکشنز بھی لگا سکتا ہے ایک دفعہ کس بیسس پر سینکشنز لگیں گے اگر ہمارا کورٹ اور ہماری فرن آفیس نے اسٹیبلش کرنا ہے وہ ڈیپلومیٹس ہے کے نہیں ہمارا فرن آفیس نے ویزا تو بھیج دیا ہے جس پہ وہ ڈیپلومیٹ نہیں تھا اب کورٹس لوگ سمجھتے ہیں اور میں سمجھتے ہیں یہ بڑا افسوسناک دن ہوگا کیونکہ جو جشی اب انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے نہیں نہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹس کہہ دیں گے کہ اس کی ڈیپلومیٹک ایمیونٹی ہے تو پاکستانی قوم بھی تھنڈی پڑ جائے گی امریکن بھی خوش ہو جائیں گے اول تو امریکن اپنی اس بندے کو کورٹ میں جانے ہی نہیں چاہتے اس وجہ سے نہ صرف کیونکہ یہ پریسیڈنس بن جائے ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس میں کچھ ملاقاتیں جو ہوئی ہیں ٹاپ لیول پہ پنجاب حکومت کے ساتھ بھی وفاقی سطح بھی اس میں امریکن نے کہا ہے کہ ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ اگر حکومت دے دے تو بہتر ہے نہیں تو عدالت میں جا کے بھی ہم ایمیونٹی کی ہی پلی لیں گے تو پلی لیں لیکن کورٹ دونوں طرف کا قصہ سنے گی لیکن بات اصل یہ ہے میں سمجھتے ہوں یہ بہت ایک اچھا پریسیڈنس ہوگا کہ ایک امریکی جو ڈیپلومیٹ نہیں ہے جس نے کھلے عام قتل کیا ہے انسٹن پاکستانیوں کا وہ کورٹ میں کیس گیا ہے کیونکہ یہ پریسیڈنس بنے گا اور یہ کاؤ بوئیز کہہ لیں ریمبوز کہہ لیں جو کہہ لیں یہ پھر رہے ہیں افغانستان میں پھر رہے ہیں اراک میں بلیک وارٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ کھلی چھٹی تھی باہر رہے ہیں تو عیسیٰ امریکی ریمبو پہ بات کریں گے ایک وقت کے بعد